پرانڈ جائی پر بچن نہ جائی یہی ہمارا سنکلپ ہے بہنوں بھائیو یہ جو کہہ دیا تو کہہ دیا ہم اس سے مکرنے والے نہیں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کہ بلدھارہ تین سو ستر اور پینٹیس اے ہی نہیں سماپ کیا بلکہ جمہو کاسمیر کے وقاس کے لیے وہاں کے نویوکوں کے بھوشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے جمہو اور کاسمیر بلا کر ایک یونین ٹیٹری بنا دی اور لدناک کو الگ سے یونین ٹیٹری بنا دی تاکہ سیدھے کے اندر سرکار یہاں کی چنتہ کر سکے ان دونوں راجیوں کی بکاس کی دوڑ میں جو یہ پچھڑے راجی رہ گئے ہیں ان کی چنتہ ہو سکے افلے الگ سے انہیں بنا دیا لوگ کہتے تھے صاحب ہندو مسلمان دنگا ہو جائے گا کیوں دنگا ہوگا بہنو بھائیو ہم نے زندگی میں راجی نیت کی ہے تو جاتی اور مجھب کی آدھار پر نہیں ہندو مسلمان عیسائی کے روپ میں دیش کو بانٹ کر ہم راجی نیت نہیں کرنا چاہتے جو بھی بھارت ماتا کی کوک سے پیدا ہوا ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو سبھی ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں اسی سوچ کے آدھار پر ہی ہم کو آگے بڑھنا ہوگا جو اوٹ کی راجی نیت کرتے ہیں وہی لوگ ہندو مسلمان کے آدھار پر دیش کو بانٹ کر سطح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ یہ اس کام کو کبھی نہیں کریں گے لیکن دھارہ تین سو ستر اور پینٹی سے سوابت ہونے کے بعد ہمارا ایک پڑوسی ہے آپ جانتے ہوں گے جانتے ہیں گے نہیں ہمارا پڑوسی کون ہے میں پیچھے کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آواز دیکھ کر بتلائیے کون ہے ہمارا پڑوسی بہنوں بھائیوں دھارہ تین سو ستر ہم لوگوں نے سماپت کیا اور ہمارا پڑوسی دبلہ ہوا جا رہا ہے دبلہ ہوا جا رہا ہے اس کا حاجمہ خراب ہو گیا ہے اب وہ دنیا میں ہر دیشوں کے لوگوں کی درواز یہ جا جا کر دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے یہ پاکستان کو بچا لیئے پاکستان کو بچا لیئے بھارت نے گڑھ بڑھ کر دیا کیا اپنات کر دیا ہم لوگ اور رہ رہ کر کبھی کبھی دھمکی بھی دیتا ہے لیکن یہ دنیا کا آج سب سے طاقتور دیش جسے لوگ مانتے ہیں امریکہ وہاں کے راج پچھتی ٹرمپ نے کہا اٹھو اٹھو جاؤ بھارت کے ساتھ بیٹھ کر باتشیت کرو یہاں آنے کے کوئی یوگرت نہیں ہے بہنوں بھائیو اس سمئے میں بھارت کا گریہ منتری تھا آج میں بھارت کا رکشہ منتری ہوں میں یقین دلانا چاہتا ہوں بہنوں بھائیو سرکار رہے اتوانے رہے کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم لوگ یہاں سرکار چلانے کے لئے راج بیٹھ نہیں کرتے ہیں یقین رکھنا بھارت ماتا کا مستق ہم لوگ کسی بھی صورت میں جھکنے نہیں دیں گے بہنوں بھائیو جھکنے نہیں کہتے ہیں پاکستان کے لوگ بھارت اور پاکستان کے بیچ بات ہونی چاہیے کس بات پر بات ہونی چاہیے کونسا مدہ ہے جس پر بات ہونی چاہیے کیوں بات ہونی چاہیے بات یعنی پاکستان کے ساتھ ہوگی تب ہی ہوگی جبکہ جو آتنکباد وہ سنرکشن دینے کا کام پیدا کرنے کا کام پاکستان اپنی دھرتی پر کر رہا ہے جب تک اس آتنکباد کو سمات نہیں کرتا ہے تو پاکستان سے بات چیت کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے اور آگے بھی جو بات چیت ہوگی کس مدہ پر بات چیت ہوگی ہے ارے بات ہوگی اب تو پاک عدکرت کشمیر پر بات ہوگی بہنو بھائی اور کسی مدہ پر بات نہیں ہوگی موسیقی